یہ ہے USA کا mother of all bombs اور یہ 2003 میں ٹیسٹ کیا گیا اور مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے powerful non-nuclear weapon تھا جو کہ امریکہ کے پاس اور اسی کو counter کرنے کے لیے اس کے جواب میں رشیہ نے بنایا father of all bombs جس کا نام aviation thermobaric of increased power ہے اور اسے FOB کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ father of all bombs یہ بوم کافی حد تک سے میں جو USA نے بنایا تھا mother of all bombs جسے GBU-43 بھی کہا جاتا ہے اور یہ رشیہ کے حساب سے دنیا کا سب سے powerful non-nuclear weapon اس کی بلاسٹ ییلڈ بی چوالی سٹن TNT کی ہے جو کی بہت زیادہ ہے اور اس کا ماہ 7100 کےجی ہے جو کی USA کے mother of all bombs سے چار گنا زیادہ پاورفل ہے اس کے یو سے ہی 300 میٹر کی ریڈیس رینج میں سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے اور وہیں mother of all bombs صرف 150 میٹر کی رینج میں سب کچھ ختم کر سکتا ہے اور رشیہ نے اسے سیرین سیویل وار میں بھی یوز کیا ہے father of all bombs اتنا پاورفل اس لیے ہے کیونکہ اس میں high explosive fine aluminium ethanol oxide مکس کیا گیا ہے جس سے بہت خطرناک destruction کی جا سکتی ہے دوستو ویسے آپ کس کی طرف ہے father of all bombs یا پھر mother of all bombs کومنٹ کر کے ضرور بتائیں